اپنے ہوش و حواس میں رہنا تمہاری بھانس برابر بات بھی برداشت نہیں کروں گا جس کی وجہ سے منحل کی طبیت خراب ہو امی میرے جانے کے بعد آپ کو جو کرنا ہو کرتی رہے میں تو ایک بار اس گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی یہاں اور بھائی بھابی کی تو شکل نہیں دیکھوں گی میں کبھی کیوں بول رہیوں بھائی کے لیے ایسا دانیا کا رشتہ آیا تو دیکھا بھائی نے کیسا خوشی خوشی ہاں کر دیا بھلکہ شہزاک کو اگلے دن ہی بلالیا تھا اور حیدر اپنی ماں کو لے کر آیا تو کیسا ٹکا سا جواب دے دیا سوچیں گے نواب صاحب میں بتا رہی ہوں امی یہ جو کچھ ہوا ہے بھائی بھابی کا عذاب تھا اسی کا اثر ہوا ہے حیدر پر ابھی تو بہن کا بہانہ بنا کر ٹال گیا وہ مجھے بتا نہیں بھائیوں کی شادی پر بہنوں کو اتنے مسئلے کیوں ہوتے ہیں سارے بھائیوں کی بہنیں بھی تمہاری جیسی نہیں ہوتی اپنے ہوش و حواس میں رہنا تمہاری بھانس برابر بات بھی برداشت نہیں کروں گا جس کی وجہ سے منحل کی طبیت خراب ہو ارے بیٹا تم کیوں فکر کر رہے میں خود تمہیں اور منحل کو لے کر بہت پریشان اور اب اگر اس نے منحل کو لے کر کوئی بھی ایسی ویسی بات کینا تو میں خود اس کا موت ہو میں تو خود یہاں آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا وہ تو منحل کی امی اور تائی امی کو اسلام آباد جانا پڑ گیا اور ہمیں یہاں مجبوراں آنا پڑا مجبوراں کیوں بیٹا اب یہ منحل کا گھر ہے وہ اس گھر کا مان ہے اور خدا کے لئے اب تم بھی یہ فضول باتیں چھوڑ دو یہ بتاؤ اب کیسی میری بچی طبیت بہتر ہوئی اس کی جی امی الحمدللہ آپ کافی بہتر ہے امی آپ ہمارے لئے اوپر کچھ کھانے کو بجھواتے ہیں ٹھیک ہے میں بجھواتی ہوں امی ابو کھا ہے وہ آج تک کبھی مجھے بتا کر گئے کہ کہاں جا رہے ہیں میں کھانا بجھواتی ہوں موسیقی موسیقی اور مجھے اپنے پر ایوید دیتا ہے تو ایوید دیتا ہے